ہیلو فرینڈز میں ارمان انساری کیا آپ مجھ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اگر ہاں تو میرے ویڈیو کو اس طرح سے لائک کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور یہاں پہ بیل کا بٹن بھی اس طرح سے دبا دیجئے اور شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے پاس تاکہ یہ ویڈیو ان کو بھی ملے اور اس کو بھی اس ویڈیو کی جانکاری ملے تو چلو دوستو آج کا ویڈیو دیکھتے ہیں اے گیم چینجر ہم تب پیسہ کمانے کے لیے پندرہ سے بیس سال پڑھائی کرتے ہیں لیکن سوچنے والی بات یہ ہے اس ٹائم میں ہم کبھی بھی امیر ہونے کے طریقے نہیں سیکھتے اور نہ ہی یہ چیز ہماری سکولز یا ہماری یونیورسٹیز ہمیں سکھاتی ہیں اس لیے آج میں اس ٹاپک پہ ایک بہت ہی فیموس بک ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ سے کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اس بک کے بارے میں میرے جتنے بھی دوستوں سے بات ہوئی ہے ان سب کا یہی کہنا ہے اگر وہ یہ وقت نہ پڑھتے تو ان کی لائف ریسٹ ہو جاتی میرا بھی اس بک کے بارے میں کچھ ایسا ہی خیال ہے اور امید کرتا ہوں اس ٹوڈیو کو پھورا دیکھنے کے بعد آپ کا بھی کچھ یہی خیال ہوگا تو آئیے شروع کرتے ہیں جب روبرٹ صرف نو سال کے تھے ان کے سکول کے کچھ بچوں نے پکنک رکھی جس میں روبرٹ کو انوائٹ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ ایک گریب گھر کے لڑکے تھے اس بات نے روبرٹ کو اتنا ہرٹ کیا کہ انہوں نے تیہ کر لیا کہ انہیں کیسے بھی کر کے امیر بننا ہے اس مقصد میں ان کے دو استاد تھے ایک ان کے ریل فادر جنہیں روبرٹ پور ڈیٹ کہتے ہیں دوسرے ان کے دوست کے فادر اسے روبرٹ اپنا استاد مانتے تھے اور ریج ڈیٹ کہتے تھے ان کے پور ڈیٹ ایک تیچر تھے جو پی ایچ ڈی پاس تھے اور ان کے ریج ڈیٹ سرف آٹھویں پاس بزنسمن روبرٹ نے دیکھا ان کے دونوں ڈیٹ کی سوچ ایک دوسرے سے بلکل اپوزٹ تھی جیسے ان کے پور ڈیٹ انہیں کہتے بیٹا اچھے سے پڑھائی کرو تاکہ تم کسی بڑی کمپنی میں جوب کر سکو وہیں ان کے ریج ڈیٹ میں کہتے بیٹا اچھے سے پڑھائی کرو تاکہ تم اپنی کمپنی کھول سکو اور بہت سے لوگوں کو جوب دے سکو ان کے پور ڈیٹ کہتے پیسہ ہر برائی کی جڑ ہے وہیں ریج ڈیٹ کہتے پیسے کا نہ ہونا ہر برائی کی جڑ ہے پور ڈیٹ کہتے کسی مہنگی چیز کے بارے میں نہ سوچو کیونکہ تم گریب ہو وہیں ریج ڈیٹ کہتے اگر تمہیں کوئی مہنگی چیز چاہیے تو سوچو تم کیسے اتنا کما سکتے ہو کہ تم وہ چیز لے سکو روبرٹ نے دونوں کی باتیں سنکے اپنا دماغ یوز کیا اور اپنے ریج ڈیٹ کو فالو کیا جو اس وقت تو گریب تھے آگے جا کے اپنے ایریا کے سب سے امیر انسان بنے اور کچھ روبرٹ بھی ان کی سکھائیوی باتوں سے بہت امیر بنے وہیں ان کے پور ڈیٹ ہمیشہ پیسوں کے لیے پریشان رہے روبرٹ کے ریج ڈیٹ نے انہیں جو باتیں سکھائیں ان میں سے کچھ پاتیں یہ ہیں پہلی ہے پور پیپل وک فو مانی ریج میک مانی وک فو دن یعنی گریب لوگ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں وہیں امیر پیسے کو اپنے لیے کام کرواتے ہیں جیسے ہم میں سے کافی لوگ صرف چوب کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے انہیں سیف فیل ہوتا ہے لیکن اسی جو آپ کو کرتے کرتے وہ پیسے کے گلام بن جاتے ہیں اور پیسے کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں پیسے کو کھو دینے قدر انہیں اس جوپ کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہی نہیں دیتا وہ اسی سوچ میں رہتے ہیں جیسے جیسے سیلری بڑھے گی وہ امیر ہوتے جائیں گے لیکن ریالیٹی یہ ہے سیلری بڑھتے ہی وہ اپنے خرچے بڑھا دیتے ہیں اور پھر پوری عمر بلز پے کرتے کرتے ہی گزر جاتی ہے امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے برکہ پیسے کو اپنا گلام بنا کے اسے اپنے لیے کام کرواتے ہیں وہ خود کام کرتے ہیں تو صرف اسکلز سیکھنے کے لیے تاکہ آگے جا کر پیسے کو اپنے لیے کام کروا سکیں سوچئے اگر ہم پیسے کو اپنے لیے کام کروانا سیکھ جائیں تو پھر ہم جب سو رہے ہوں گے یا گھوم رہے ہوں گے پیسہ ہمارا گلام بن کے ہمارے لیے دن رات کام کرتا رہے گا تاکہ ہم اور پیسہ بنا سکیں صرف پیسے کا ڈر اور اس کی گھلامی سے آزاد ہو کری ہم پیسے کا اصل فائدہ اٹھا سکتے ہیں پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے اوپر دیئے ویڈنک پر کلک کریں اور اسی بہت ساری ویڈیوز کے لیے ہماری چینل سبسکرائب کرنا نہ بولیں